اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو دن ایک ایسا سوالات بہت زیادہ ہیں کہ کیا پاکستان اس میچ کو جیتے گا میچ ڈرا ہوگا یا پاکستان اس میچ کو ہار جائے گا دوستو آج کا جو دن تھا اس میں دو سیشن تھے آدھا دن سمجھیں آپ کے نمان علی کے نام رہا اور اس کے علاوہ آدھا دن اسٹریل بھی بلے بازو کے نام رہا حالکہ نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی کو بھی آج ایک ایک وکٹ ضرور ملی ہے لیکن جو میچ کا آخری دن ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا کہ میچ ڈرا ہوگا پاکستان جیتے گا یا اسٹریلیا جیتے گا میچ جو ہے جیت تو اس کا ریزلڈ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیم اس میچ کو جیتے گی البتہ ڈرا کی طرف جیم میچ ضرور جا رہا ہے اگر آج کے دن کی بات کریں تو بلکل دوستو اسٹریلوی بلے بازو نے زبردست بیٹنگ کی لیکن ان کی بدقسمتی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہی پہلے عثمان خواجہ 97 پہ آؤٹ ہوئے ڈیویڈ وارنہ انہیں تو خیر انہیں 68 بنایا وہ تو 100 کے قریب پہنچے ہی نہیں تھے اس کے علاوہ سٹیو سمیت 78 کے اوپر آؤٹ ہو گئے اور مارنس لبوش ہیں جو ٹیسٹ کے نمبر وان بلے باز ہیں اس وقت وہ 90 پہ آؤٹ ہوئے 90 رانس بڑا ہے مارنس لبوشین نے اور اس کے علاوہ کیمرون گرین جو ہے وہ 48 کے اوپر پہنچے وہ بھی دو رانس جو تھے وہ پیچھ رہ گئے 50 سے اس کے علاوہ نمان علی نے چار وقتیں ضرور حاصل کی ہیں اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی نے وقت ایک حاصل کی ہے مارنس لبوشین کے جہاں دنیا کے نمبر وان بلے باز کی اور اس بول کی تعریف بھی کی گئی ہے جس طرح سے شاہین کی بول نکلی ہے اور اس کے اوپر عبداللہ شفیق نے بہترین کیچ بھی پکڑا ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ کو ایک ہی وکڈ ملی ہے ایلکس کیری کو انہیں بولڈ کیا تو جو آخری دن ہے اس میں میٹس کے جیتنے کے یعنی کسی ٹیم کے جیتنے کے چانسز تو بہت کام نظر آ رہے ہیں کیونکہ اسٹریلیا کی جو مجودہ پوزیشن ہے اس وقت اسٹریلیا ستائیس ٹرانس پیچھے ہے پاکستان سے چار سو انچاس اسٹریلیا نے بنا رکھے ہیں ان کی ساتھ وکٹیں گر گئی ہیں پیٹ کامنز اور میچل سٹارک کل ایننگز کا آغاز کریں گے اگر اگر آپ کو بیٹی چلیں گے تو لائک درود کا دینا چاہیے لکھو سبسکرائب نہیں